بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زیدی میں ہوں سادیہ سرور ہیڈلائنز آپ نے جانے بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے زین الحسن بھی بلٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں موسم کی خبر سے پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے تھنڈی ہوا کے جھونکوں نے موسم کو اور دلکش بنا دیا لاہور میں سہری کے وقت تیز ہواوں کے بعد وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا حافظ آباد، پنڈی بھگیاں، پیروز والا میں بھی بادل جم کر برسے اسی طرح شیخ اکورا، کوٹردو، فیصل آباد، جنگ، خانیوال، چینیو، ٹوبا ٹیکسنگ، اکارا، جنگ، بہاولپور میں بھی بادو بارہ کا سلسلہ جاری رہا محکم موسمیات کے مطابق گلگت، بلتستان، کشنیر سمیت، ملکہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بلتستان اور سندھ میں موسم متعدل رہے گا لاہور میں سہری کے وقتیں، سواوں کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں وقت سے وقت سے بارش کا سلسلہ جاری رہا حافظ آباد، پنڈی بھگیاں، پیروز والا میں بھی بادل جم کر برسے شیخ اکورا، کوٹ ادو، فیصل آباد، جنگ، خانیوال، چینیو، ٹوبا ٹیکسنگ، اکارا، جنگ بہاولپور میں بھی بادو بارہ کا سلسلہ جاری رہا خیبر پختنخواہ میں مطلع برالوت، چترہ، دین، سواد، خیبر میں بادلوں کا بسیرہ گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان، کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے جبکہ سندھ اور بلوچستان میں موسم متدل رہے گا پی ٹی آئے کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملی زلی انتظامیہ نے تیس مارچ کو پی ٹی آئے کو جلسہ کرنے سے روک دیا ہے شہر اقتداد میں استماد کو سیکیورٹی خطرات کے باعث اجازت دینے سے انکار کیا گیا ہے درخواست کا ریسٹرکٹ انٹالیجنس کمیٹی میٹنگ میں جائزہ لیا گیا پولیس سپیشل برانچ اور آئی بی کی ریپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا مشیر اطلاعات خیب پکونخواہ بیرسر سیف کا اڈیالا جیل میں پرویزلہی پر مبین تشدد کا الزام کہا چودری پرویزلہی کے ساتھ اڈیالا جیل میں پنجاب حکومت کا رویہ تشویش ناکھ ہے خیب پکونخواہ حکومت مطالبہ کرتی ہے کہ ان کی میڈیکل ٹیم کو چودری پرویزلہی کا طبی معاینہ کرنے کی اجازت دی جائے ہمیں تشویش ہے کہ مریم نواز ذاتی انتقام لے کر سیاسی مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں چودری پرویزلہی صاحب جو گزشتہ کئی ماہ سے راولپنڈی کی اڈیالا جیل میں پابندے سلاسل ہیں ان کے بارے میں ہمیں شدید تشویش ہے کیونکہ گزشتہ دنوں ان کو شدید چوٹے آئی ہیں خیبر پختونخواہ حکومت کی طرف سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم کو اڈیالا جیل میں چودری پرویزلہی صاحب کا طبی معاینہ کرنے کی اجازت دی جائے پنجاب میں مریم نواز کی ظالمانہ اور آمیرانہ حکومت اور جس انداز میں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں اور ذاتی انتقام پر اتر آئی ہیں اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ چودری پرویزلہی یا ہمارے دیگر رہنماؤں پر اور کارکنوں پر تشدد کیا گیا ہے تو آپ کے خلاف نہ صرف پاکستان کے فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج کیا جائیں گے بلکہ آپ بین الاقوامی قوانین کے تحت بھی تشدد جو کہ ایک عالمی جرم ہے کی مرتقب ٹھہریں گی ناظرین لاہور کے موڈل بازار شہریوں کو ریلیف نہ دے سکے لوگوں نے موڈل بازاروں میں اشیاء کی قیمتوں میں معمولی کمی کا شک پاکیا ہے فیصل آباد میں پھل اور سبزیاں غریب آدمی قوتی خرید سے باہر ہیں رمضان بازار میں پیاز ایک سو بہتر، ٹھماتر ایک سو دس، ادرک پانچ سو دس، سبز میرچ ایک سو ساتھ اپے میں فروخت ہو رہی ہے ملدان میں شاہِ خرنوش سرکاری نرخناموں کے مطابق نہیں مل رہی انتظامیہ سرکاری نرخناموں پر عمل کروانے میں ناکام ہے کوئٹا میں سبزیوں کے ساتھ اب پھلوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں تفصیلات حاصل کریں گے فیصل آباد میں ہماری نمائندہ تیبہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں تیبہ کیا ریٹس ہیں یہاں پر؟ فیصل آباد میں رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے مقابلے میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی کے بعد بھی عشرے کی قیمتیں غریب آدمی کی قوتیں خرید سے باہر ہیں اگر فیصل آباد کے رمضان بزاروں میں مسالہ جات کی قیمتوں کی بات کی جائے تو پیاز ایک سو بہتر ہتر روپے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے ٹماتر جو درجہ اول ہے وہ ایک سو دس روپے اور چائنی زدرک جو ہے وہ پانچ سو دس بلکل اسی طریقے سے سبز میچ ایک سو ساٹھ روپے اور دیسی لیمبو جو ہے وہ دو سو بیس روپے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے بلکل اسی طریقے سے سیب تین سو بیس روپے ایرانی خجور چار سو ساٹھ اور انار جو ہے وہ تین سو ساٹھ روپے اس کی قیمت رمضان بزاروں میں مقرر کی گئی ہے عوام کے جانب سے یہی موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ پچھلے عشرے کے مقابلے میں قیمتیں تو کم ہوئی ہیں لیکن ان قیمتوں کو مزید کم ہونا چاہیے تاکہ رمضان المبارک میں غریب آدمی کو مزید ریلیف مل سکے جی کوئٹا میں بڑتی مہنگائے کے باعث سبزیوں کے ساتھ اب پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی سیب کی قیمت دو سو پچانمے سے بڑھ کر تین سو پچاس روپے فکیلو ہو گئی ہے تفصیلات جانتے ہماری نمائندہ خدیجہ کا کرسے شکریہ کوئٹا میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا جن جو ہے وہ کابو نہ سکا شہر اس کے مختلف علاقے جو ہے وہ اس وقت اس وقت بدترین مہنگائی کی لپیٹ میں ہے اور تاحال جو کاندار ہیں ان کے جانب سے سرکاری نرخناموں کے برعکس جو اشیاء خورنوشنگ کی فروخت کا جلسلہ ہے وہ جاری ہے کوئٹا میں سبزیوں کے بعد اب پھلوں کی قیمتیں بھی جو ہے وہ آسمان سے باتے کرنے لگی ہے اس وقت بات کرو پھلوں کی قیمتوں کی تو سیب ہے وہ دو سو پچانوے روپے کے بجائے ساڑھے تین سو روپے فی کلو فروخت کی جاری ہے جبکہ کیلا فی درجن جو ہے وہ ایک سو چیاسٹ روپے کے بجائے ایک سو ستر روپے فی درجن جو ہے وہ فروخت کی جاری ہے جبکہ سروبیری کی جو قیمت ہے وہ ایک سو تیس روپے فی پیکٹ ہے جبکہ مارکٹ میں اس کی قیمت جو ہے وہ دو سو روپے تک جا پہنچی ہے تام شیریوں نے جو ہے صوبائی عکومت سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ جو اشیاء خوردنوش ہیں پلو سمیت جو دگر اشیاء خوردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں استحقام لائے جائے اور سرکاری نقنامے پر عمل درامت کروائے جائے تاکہ ان کے جو مشکلات ہیں ان میں کمی آسکے جی خبر عالمی منظرنامے سے بوسنیا کے گرین مفتی ڈاکٹر حسین ایف کا وزوچ کو ستارہ قید آزم ایوارڈ سے نوازا کیا انہوں نے پاکستان میں دو ہزار بائیس کے سلاف کے بعد پاکستان انجمہ نے حلال احمر کو چار لاکھ انتیس ہزار یورو سے زائد کا عطیہ دیا ڈاکٹر حسین ایف کا وزوچ نے انیس سو پچاسی سے انیس سو نوے تک مصر کی جامعہ الازہر سے تعلیم حاصل کی اور سرائیووں میں اسلامی علوم کے شعبے سے شرعی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈاکٹر حسین ایف نے بوسنیا میں دینی مدارس اور مساجد کی تعمیر انو میں حصہ لیا انہوں نے بوسنیا میں اسلامی برادری کے لیے کھانے پینے کی حلال اشیاء کے سٹیفکیت کے لیے ادارے کی قیام میں قائدانہ کردار ادا کیا ڈاکٹر حسین اسلامی اور تقابلی قانون پر متعدد کتابیں اور مذہبین تحریر کر چکے ہیں بلخانی علاقے کے دیگر ممالک جیسے کروشیا سلوینیا اور مونٹی نیگرو کے مسلمان بھی ڈاکٹر حسین ایف کیا وزوچ کی تقلید کرتے ہیں آپ کو بتائیں پاکستان پرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی گئی ترجمان کوکٹ بورٹ کے مطابق سابق پاس بولر بہاب ریاض کی سربراہی میں کام کرنے والی موجودہ سیلیکشن کمیٹی کو تحلیل کیا گیا ہے اور جلد ہی نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا جائے گا نئی سیلیکشن کمیٹی ٹیم کے انتخاب کے لیے میرٹ پر آزادانہ فیصلے کرے گی اور کمیٹی کی یہ فیصلے سب کے سامنے ہوں گے سابقہ کمیٹی میں بہاب ریاض کے ساتھ وجاہت اللہ واسی توصیف احمد وسیم حیدر کامران اکمل اور راو افتخار انجم شامل تھے سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق نئی سیلیکشن کمیٹی کے رکن کے لیے مضبوط امید بار ہے اب کچھ بات کریں گے عید کی تیاریوں کے حوالے سے عید پر خوبصورت اور دیدہ زیب لباس زیبتن کرنا ہر خاتون کی خواہش ہے قبطین ماہ سیام کے دوسرے عشرے میں ہی ملبوسات کی تیاری شروع کر دیتی ہیں اور اس کے لیے وہ شہر کی سب سے مشہور لیبرٹی مارکٹ کی دوبتہ گلی کا رکھ کر رہی ہیں لاہور سے مہناز عظیم کی ریپورٹ دیکھئے چھوٹی عید کی بڑی تیاریوں کے لیے خواہتین نے دوبتہ گلی کا رخ کر لیا جہاں انہیں کھلے کپڑے ریڈی میٹ ملبوسات، سلائی کڑھائی، میچنگ اور رنگائی سمیت مختلف اشیاء ایک ہی بازار سے بہ آسانی دستیاب ہوتی ہیں خواہتین کا کہنا ہے کہ اب اسے ہی تیاری شروع کر دی ہے چھوٹی عید پہ یہاں پہ چھوٹی عید کے حساب سے ساری ورائیٹی مل جاتی ہے دکاندار کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے پچھلے سالوں کی نسبت رشت ابھی کم ہے خواہتین کا کہنا ہے ڈیزائنرز کپڑوں کے ساتھ روایتی ملبوسات عید کی خوشیوں کو دوبالہ کر دیتے ہیں کیمرمن اویس راجبوت کے ساتھ مہناز عظیم جینن لاہور